الحمدللہ وحدا و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد نابدہ و رسول حمام آدم آج ہم دیکھیں گے طلاق کی قسمیں اور مطلق کی قسمیں یعنی طلاق کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے اور مطلق جو طلاق دینے والا ہوتا ہے اس کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں اس بحث میں جاتی ہوئے وہ ساری چیزیں یاد رہنی چاہیئے جو لیکچر نمبر تین میں آپ کے سامنے پیش کی گئے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے تو یہ طلاق کی جو بھی قسم ہو بنیادی طریقے وہی ہوں گے جو بتائے گئے ہیں یہ صرف کچھ قیفیات کے لحاظ سے قسمیں بنائی گئی ہیں طلاق کی تو اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ طلاق کی بحث میں ان الفاظ کا ان استلاحات کا استعمال ہو تو سمجھ میں آئے کی کیا بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں طلاق کی قسمیں تو کوئی پوچھے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں تو کیا کہیں گے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں کون کون اور طلاق کی طلاق کے بائین دیکھیں طلاق کی کتنی قسمیں ہیں یہ سوال ایک مجمل سوال ہے کیونکہ طلاق کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہیں اب یہ رجوع کے اعتبار سے یعنی رجوع ممکن ہے نہیں ہے اس اعتبار سے یہ دو قسمیں ہوں گے تو طلاق کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہوں گے تو جب بھی یہ سوال اٹھے گا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب دینے سے پہلے یہ کنفرم کیجئے کس اعتبار سے ایک اعتبار سے جو آپ نے بتایا لیکن الگ الگ اعتبار سے اس کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں تو جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے پوچھے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کو کنفرم کیا کرنا ہے کس اعتبار سے آپ کو قسمیں چاہیے تو الگ الگ اعتبار سے طلاق کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہلت اور حرمت کے اعتبار سے یعنی طلاق دینا حلال ہے حرام ہے اس اعتبار سے ہلت اور حرمت کے اعتبار سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں تو یہ سوال کی نوئیت تیہ ہوگئی کہ آپ کو طلاق کی قسمیں بتانی ہیں اور کس اعتبار سے طلاق کے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے تو اس اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ایک طلاق سنی اور ایک طلاق بیدئی طلاق سنت اور طلاق بیدر طلاق سنت حلال ہے طلاق بیدر حرام یہ طریقے کے اعتبار سے ورنہ اصلا تو طلاق دینا حلال ہی ہے جائز ہے لیکن طریقے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں طلاق سنت اور طلاق بیدر تو جو اصول بتائیں گے الیکچر نمبر تین میں جو طریقے بتائے گئے ہیں طلاق کے ان طریقوں پر اگر طلاق دی جائے تو اس کو طلاق سنی دیتے ہیں سنی طلاق سنی یعنی سنت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابق آپ نے طلاق دیا اس کو طلاق سنی دیتے ہیں اور طلاق دیتے ہوئے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم اور کسی نبوی تعلیم کی مخالفت کی طریقے طلاق کی مخالفت کی تو وہ طلاقی بیدت ہے ٹھیک ہے تو یہ دو قسمیں ہوئی طلاقی طلاق سنی اور طلاق بیدئی طلاق سنت طلاق بیدت آگے بڑھنے سے پہلے طلاق سنی اور طلاق بیدئی کی تعلق سے ایک چیز اور واضح کر دیں یہ جو میں نے آپ کو دو قسم بتائی نا یہ طلاق کی دو قسمیں طلاق سنی اور طلاق بیدت طلاق سنت اور طلاق بیدت احناف کے یہاں فقہ حنفی میں اس چسلے میں تلاقے تین قسمیں کی جاتے ہیں ایک تلاقے احسن ایک تلاقے حسن اور ایک تلاقے بدل یہ تین قسمیں کی جاتے ہیں یہ جو شروع کے دو قسمیں ہیں تلاقے احسن تلاقے حسن یہ سنت تلاقے سنی ہے اور تیسری تلاقے بدل یعنی احناف کے یہاں تلاقے سنی دو ٹائپ کی طلاق سنی کی بھی دو قسمیں ایک طلاق احسن ایک طلاق حسن جبکہ ہم نے آپ کے سامنے کیا بتایا کہ ہلت اور حرمت کے اعتبار سے طلاق دو قسمیں طلاق سنی طلاق جدئی لیکن احناب کے ہاں طلاق سنی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں تو کل ملا کے تین قسم ہو جاتی ہے طلاق احسن طلاق حسن طلاق بیدر اب طلاق احسن کیا ہے ان کی نظر میں احسن یعنی سب سے اچھا طریقہ طلاق جانے کا احسن وہی ہے جو لیکچر نمبر تین میں آپ کو بتایا گیا یعنی کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق طلاق دی جائے بنیادی طور پر ان کے ہاں یہ ہے طلاق احسن میں کہ صرف ایک بار طلاق دی جائے طلاق احسن میں جو بنیادی نکتہ ہے ان کے ہاں وہ کیا ہے بہت ساری شرطیں نہیں ہو تو بھی ان کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے لیکن اصل طلاق احسن یعنی جو شرط طلاق کو طلاق احسن مناتی وہ یہ کہ ایک بار طلاق دے بس صرف ایک طلاق اس کے بعد عورت کی عدد گزرے عدد گزرتی اسے اس کے گھر بیت دے پھر سارا ختم اب وہ جا کر کہیں بھی شادی کرنا کر سکتی ہے یعنی نکاہ ختم ہو چکا ایک ہی طلاق دیا اور ایک طلاق دینے کے بعد جب عدد گزر گئی تو نکاہ ایٹومیٹک ٹوٹ گیا جب نکاہ ٹوٹ گیا تو وہ اس کی بیوی نہیں رہ گی تو اب وہ جا کے کہیں اور پہ بھی شادی کر سکتی ہے اچھا یہ عجیب غلط فہمی ہے عوامی غلط فہمی کہہ لیجئے اس کو کیونکہ یہ تو دنیا کے کسی مسلک کا فتوہ نہیں ہے کہ عورت کو خود سے الگ کرنے کے لیے تین طلاق دینا ضروری ہے یہ عوام میں پبلک میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے کہ جب تک ہم تین طلاق نہیں دیں گے عورت الگ نہیں ہو سکتا ایک دو تین اب چاہے ایک ساتھ دیں چاہے الگ لگ دیں مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ تین دینا ضروری ہے جب کی حقیقت کیا ہے کہ صرف ایک طلاق دینے سے عورت آپ سے الگ ہو سکتی ہے اور وہ جا کے کہیں شادی بھی کر سکتی ہے گرچہ آپ نے صرف ایک طلاق دیا تو احناف کے ہاں اگر صرف ایک طلاق سے عورت کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کو طلاق احسن کہتے ہیں طلاق احسن کس کو کہتے ہیں ان کیاں طلاق احسن یہ ہے کہ عورت کو خود سے الگ کرنے کے لیے تین طلاق دی جائے میں نے کہا کہ تین طلاق دینا ضروری نہیں مانتے کوئی بھی اس لئے اس کو حسن کہتے ہیں یعنی احسن سے ایک ڈگری نیچے گرا دیا سب سے بہتر تو یہ ہے ایک طلاق سے الگ کرو لیکن تین طلاق بھی دے اور الگ الگ وقت میں عورت پاک تھی اس کو طلاق دے دیا اب اس کو ویٹ کرے وہ ناپاک ہوگی اس کے بعد نیکش جو تہر ہے اگلی جو پاکی ہے اس میں دوسرا طلاق دے دی اس کے بعد پھر ویٹ کرے اب عورت ناپاک ہوگی اور پھر دوبارہ جب پاک ہوگی تو اس کو تین طلاق دے دی تو اس طرح سے تین کا کوٹا پورا ہو گیا اب اس کو پارسل کر دے ہمیشہ کیلئے اس کو کہتے ہیں طلاق حسن دونوں میں فرق کیا ہے پہلے جو طلاق ہے طلاق حسن اس میں ایک طلاق کے بعد اس کی بیوی نہیں رہی گی لیکن بعد میں جب چاہے اس سے شادی کر سکتا ہے بھلے بیوی نہیں رہی گی اب رجوع تو نہیں کر سکتا عدد گزرگی تو لیکن دوبارہ شادی کر سکتا ہے لیکن طلاق حسن میں کیا ہے کہ وہ ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے رک رک کے ایک مجلس میں نہیں رک رک کے لیکن چونکہ تین کا کوٹا پورا ہو چکا ہے اس لئے اب اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکلی تو دوبارہ اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا ہے یہ فرق ہے طلاق احسن اور طلاق حسن عبیج کی جو کس میں طلاق حسن یہ طلاق سنت میں سے نہیں ہے یہ طلاق بیدت میں سے احناف نے اسے طلاق سنت میں شمار کر کے احسن اور حسن کی درجہ بندی کیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طلاق سنت میں سے نہیں ہے یہ طلاقِ بیدات میں سے ٹھیک ہے تو دو ہی قسم ہے طلاقِ سننی طلاقِ بیدی طلاقِ حسن نام کی کوئی شیز نہیں ہے کیونکہ ایک ساتھ جو تین طلاق دے رہے ہیں گرچہ الگ الگ اوقات نہیں یہ بھی خلافِ سنت ہے لیکچر نمبر تین میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک بار طلاق دے دیا تو بغیر رجوع کے یا یہ کی عدت پوری ہو چکی دوبارہ اس سے شادی کیا تو بغیر رجوع کے یا بغیر عقدے ثانی کے دوسری طلاق نہیں دے سکتا ایک طلاق دے دیا تو اب دوسری طلاق نہیں دے سکتا لیکن طلاقِ حسن میں کیا ہوتا ہے ایک طلاق دیا رجوع بھی نہیں کیا اور دوسری طلاق دیا یہ طلاقِ بیدہ تھا یہ طلاقِ سنت نہیں ہے تو بات ہی ہو رہی تھی ہلت اور حرمت کے لیحاظ سے طلاقِ دو قسمیں ہیں طلاقِ سنی طلاقِ وِدَئِ بس اور یہ طلاقِ سنی میں جو آن آپ نے دو قسمیں منائی ہیں طلاقِ احسن حسن غلط طلاقِ حسن یہ طلاقِ سنت میں نہیں آئے گا طلاقِ حسن یہ طلاقِ بیدت میں آئے گا اس کے بارے میں ایک تفصیلی لیکچر ہے میرا یوٹیوب پہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں طلاقِ حسن کے بارے میں مکمل پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے وہ بہت پہلے کا لیکچر ہے اسے آپ یوٹیوب پہ جا کے سن سکتے ہیں اس میں پوری تفصیلات ہیں پوری دلائل ہیں دوسرے اعتبار سے طلاق کی قسمیں دیکھتے ہیں رجوع اور عدم رجوع کے اعتبار سے جو ابھی انہوں نے بتایا انہوں نے دوسرے اعتبار سے طلاق کی قسمیں بتائیتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ رجوع اور عدم رجوع کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں بتائیے تو اس کی کتنی قسمیں ہوں گی دو قسمیں ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائی طلاق رجائی جس میں طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لے سکتا ہے اور طلاق بائن کہ جس میں طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا جس طلاق کے بعد رجوع ممکن ہو اس کو طلاق رجائی کہتے ہیں اور طلاق بائن کس کو کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد عددت ختم ہو جائے اب رجوع نہیں کر سکتا اب رجوع نہیں کر سکتا اس کو طلاق بائن کہتے ہیں اچھا طلاقِ بائین کی بھی دو قسمیں بنائی گئی ہیں ایک بینونتِ سغرہ اور دوسری بینونتِ قبرا بینونتِ سغرہ یعنی علیہدگی کی چھوٹی شکل ہے اب بینونتِ قبرا یعنی علیہدگی کی الگ ہونے کی بڑی شکل ہے دونوں کا مطلب کیا بینونتِ سغرہ یعنی ایک طلاق دیا اور عددت ختم ہوگی تو اب اس کی بیوی نہیں رہ گی یا دوسری طلاق دیا عددت ختم ہوگی اب اس کی بیوی نہیں رہ گی لیکن گرچہ اس کی بیوی نہیں رہ گی وہ رجو نہیں کر سکتا ہے لیکن دوسرا نکاح کر سکتا اس سے دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے اس لئے اس کو سغرہ بولتے ہیں چھوٹی علیہدگی یعنی رجو تو نہیں کر سکتا ہے یعنی پرانے نکاح پہ تو اس کو آپس نہیں لے سکتا ہے رینو کرنا پڑے گا لیکن لے تو سکتا ہے نا بیوی کو رجو نہیں کر سکتا ہے لیکن نئے نکاح سے بیوی کو اپنا سکتا ہے اس لئے اس کو بینونت سغرہ کہتے ہیں اور ایک بینونت قبرا مطلب ہے کہ اس کو تیسری بار طلاق دیا ہے اور شروع کی دو طلاقیں سنی تھی سنت کے مطابق ایک بار طلاق دیا پھر رجوع کر لیا اب دو تین سال تھے دو تین سال بعد جھگڑا ہوا دوسری طلاق دے دیا سنی طلاق پھر اس سے بھی رجوع کر لیا تو دو طلاق تو ہو گئی اب تیسری بار اس کو طلاق دے گا سنت کے مطابق تو تیسری بار طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس سے ہمیشہ کے لیے ایلگ ہو جائے گی اب نہ رجوع ہے اور نہ دوسرا نکاح اس سے کر سکتا ہے اس لئے اس کو بینونت قبرا کہتے ہیں یہ بڑی الہدگی ہے اب اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں اتفاق سے اور وہ بھی طلاق دے دے یا مرجع اس کا شور اور تو کر سکتا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے حلالے کے انوان سے جو ہمارا لیکچر ہوگا حلالے پہ جب ہم بات کریں گے نا تو وہاں ہم ڈسکس کریں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں طلاق کی قسمیں تو یہ طلاق کی دوسری اعتبار سے قسمیں تھیں رجوع اور عدوی رجوع کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں طلاق رجعی یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ممکن ہو اور طلاق طلاق کے بائن یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ممکن نہ ہو اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ایسا طلاق کے بائن کہ اس کے بعد رجوع تو ممکن نہیں ہے لیکن دوبارہ نکاح ممکن ہے اس کو بائنونت سغرا کہتے ہیں اور ایک طلاق کے بائن کہ جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے اور دوبارہ نکاح بھی ممکن نہیں ہے تو اس کو بائنونت سغرا کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک تیسرے اعتبار سے طلاق کی قسم دیکھتے ہیں طلاق کے سیگے کے اعتبار سے طلاق کے سیگے کے اعتبار سے یعنی جن الفاظ میں طلاق دے رہا ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں سریح یا کنایہ الفاظ سریح یا الفاظ کنایہ الفاظ سریح یعنی بلکل اس میں طلاق کا ورڈ ہے طلاق کا لفظ طلاق کا ورڈ mention کر رہا ہے میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں تو لفظ طلاق کو مینشن کیا یہ بہت ہی واضح اپنے اندر یہ بہت واضح اس کو طلاق سریح کہتے ہیں پوری وضاحت کے ساتھ طلاق دے رہا ہے اس کو طلاق سریح کہتے ہیں دوسری قسم ہے وہ ہے طلاق کنائیہ یعنی اشارے میں اشارے میں جیسے تم اپنا بریہ اب اس طرح اٹھاؤ گھر جاؤ تم اپنے گھر کا رستہ نہ پو میرے گھر سے نکل جاؤ وغیرہ وغیرہ تو اس میں طلاق کے ورڈ کو مینشن نہیں کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں طلاق کنائیہ دونوں میں فرق کیا ہے طلاق سریح میں جب آدمی طلاق دیتا ہے میں تو اس کو طلاق دیتا ہوں تو اب اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ طلاق دے رہے ہو یا کیا کر رہے ہو اس نے تو کلیر کر دیا میں تم کو طلاق دیتا ہوں لیکن جب یہ کہے کہ تم اپنے گھر جاؤ میرے گھر سے نکلو دوبارہ ادھر آنا نہیں تو اب یہ پکا نہیں ہے کہ اس نے طلاق دیا یہاں پہ اسے سوال ہوگا تمہاری مراد کیا ہے یا طلاق دینے کی تمہاری نیت ہے یا ایسے دھمکا رہے ہو کہتے ہیں میں ایسے دھمکا رہا ہوں تو طلاق نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں بھا قدر طلاق دے رہا ہوں تو طلاق ہے اسماعیل علیہ السلام نے ایسے ہی طلاق دیا تو طلاق ہے کہنایا الحقی بے اہلک کہ جاؤ بریہ بستر اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ انہوں نے لفظ طلاق یوز نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں طلاق ہے کنایا تو طلاق ہے کنایا بھی ہو جائے گی اگر اس کی نیت طلاق کی ہوتا ہے ارادہ طلاق تو اور میں جیسے دھمکا رہا ہوں تو چونکہ طلاق کورڈ منشن نہیں اس لیے میں اس دھمکا رہا ہوں تو اس کو ہم طلاق نہیں مانیں گے تو یہ ہے سیگے کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں طلاق سریح اور طلاق کے نائرہ ایک اور اعتبار سے طلاق کی قسمیں دیتے ہیں تعلیق اور تنجیز کے اعتبار سے طلاق تنجیز یعنی نارمل طلاق کوئی بھی طلاق سے میں تم کو طلاق دیتا ہوں یہ طلاق تنجیز ہے اور تعلیق اگر تم فلان کے گھر پہ گئی تو تم کو طلاق دیتا ہے یعنی اس کو کسی اور چیز کے ساتھ معلق کر دیا ہے تو یہ تعلق اور تنجیز کے اعتبار سے طلاق کی دیو ایک تنجیز یعنی جگہ پہ اس نے طلاق دے دیا فوری طلاق دیا اس طلاق کو کسی اور کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا اور طلاق موالک ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ چیز پوری ہوگی تو اس کو طلاق آج کے بعد سے تو بازار گئی تو تجھ کو طلاق تو فلان دعوت میں گئی تو تجھ کو طلاق اس کو کسی چیز سے جوڑ دے تو اس کو طلاق معلق کہتے ہیں یہ تعلیق اور تنجیز کے اعتبار سے طلاق کی دیو قسم آگے بڑھتے ہیں ایک اور اعتبار سے طلاق کی قسمیں دیکھتے ہیں یمین اور قسم کے اعتبار سے یمین اور قسم کے اعتبار سے طلاق کی قسم کہ آدمی قسم کھالے طلاق کے معاملات میں قسم کی زبان استعمال کرے تو اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ایک طلاق تحریم اور ایک طلاق حلف طلاق تحریم جیسے کہے کی تُو مجھ پہ حرام ہے عورت کو کیا بولے کی تُو مجھ پہ حرام ہے اب یہاں وہ طلاق کا ورڈ نہیں ہوسکر رہا لیکن ایک طرح سے قسمیہ قسم ٹائپ کی زبان استعمال کر رہا ہے تو مجھ پہ حرام ہوگی ہے تو اس میں چونکہ طلاق کا ورڈ نہیں ہے اس لئے اس کو طلاق نہیں مانیں گے جب تک کی وہ یہ کہنا دے کی میری مراد کیا ہے طلاق ہے تو اگر یہ شاہر کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ تُو مجھ پہ حرام ہے میری مراد یہ ہے کہ میں تُو طلاق دے رہا ہوں تو طلاق مانی جائے گی تو طلاق تحریم یعنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لے تو صرف ایسے بولا ہے عورت مجھ پہ حرام ہے تو اس کا کوئی طبار نہیں لیکن اگر وہ بولتا ہے کہ یہ کہہ کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو اس کو طلاق مانے جائے گی اور حلف ایک ایسے قسم کھلے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا اللہ کی قسم اگر تم نے فلاں کام کیا تو تم کو طلاق یہ اس سے پہلے جو آپ کو بتایا گیا نا طلاق کے معلق کسی سے ملتا جلتا ہے طلاق کے معلق میں کیا ہے کہ قسم نہیں کھا رہا ہے ایسے بولا کہ تم نے یہ کام کیا تو تم کو طلاق اور یہاں قسم باقادہ کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر تُو گھر سے باہر نکلی تو تجھ کو طلاق اگر تُو گھر سے باہر نکلی تو تجھ کو طلاق تُو نے یہ کام کیا تو تجھ کو طلاق یہ طلاق کی دو قسمیں یاد رہے کہ یہ جو قسم والا مسئلہ ہے کہ قسم کھا لے کہ اگر تُو گھر سے باہر نکلی تجھ کو طلاق تُو نے یہ کیا تجھ کو طلاق کسی طلاق لاغ نہیں ہوگی یہ بیکار کی بحثیں ہیں لوگوں نے اس کو چھڑکے رکھا اس لئے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ لیکچر نمبر تین ذہن میں رہے ہیں ان سارے طریقوں میں اگر کہیں بھی ان اصولوں کی خلاق ورزی ہوتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی یہ تو ہم آپ کو صرف ایسے بتا رہے ہیں کہ آپ طلاق کی جو دنیا ہے اس میں قدم رکھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو سنائی دیں گے آپ چونکہ کورس کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونے چھے انہاں کہیں گے یہ کیا بھئی یہ طلاق بائن کیا ہے یہ طلاق مولد کیا ہے یہ پناہ کیا ہے یہ پناہ کیا ہے اس لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں انہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ الفاظ بھی آپ جان لیں اس طلاحات آپ جان لیں یہ جو قسمیہ طلاق ہوتی ہے شرطیہ طلاق ہوتی ہے کہ اگر تو بازار چلی گئی تو تجھ کو طلاق تو نے خلا کام کر دیا تجھ کو طلاق تو یہ سب آدمی یہ سب بول کے دھمکی مرال لیتا ہے دھمکی اس کو جب چاہے آدمی واپس بھی لے سکتا ہے اس سے طلاق علاق نہیں ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں طلاق کی ایک اور قسم ہے ایک اور اعتبار سے استثناء کے اعتبار سے استثناء یعنی exception exception جس کو کہنا ہے استثناء اس کی دو شکل ہے اس کی بھی دو قسمیں ایک قسم طلاق ہے انشاءاللہ جسے کہ میں انشاءاللہ تجھ کو طلاق دیتا ہوں یا کہ کہ کل انشاءاللہ تجھ کو طلاق دی دوں گا تو انشاءاللہ تجھ کو طلاق تو اس سے طلاق علاق نہیں ہوتی ہے اس میں exception ہے نا اگر اللہ چاہی تط hur تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ، انشاءاللہ بولا ہے اللہ وہ حتمی فیصلہ نہیں سناتا ہ femmes کل انشاءاللہ تجھے طلاق دیکھا ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی کل آ گیا تو بھی طلاق نہیں ہوگی کل انشاءاللہ تجھ کو طلاق نہیں ہوگی اور ایک ہے طلاق کے استثناء ایک دوسری قسم ہے ہے کہ اس میں ایک عدد بول دیتا ہے اور پھر آگے ایکسپشن دیتا ہے جیسے کوئی بولے کی تجھ کو تین طلاق سوائے ایک کے یعنی دو تلقتوں کا سلاساً اللہ واحد ہے تو اس کو تین طلاق ایک چھوڑکے تو اس کو پانچ طلاق دو چھوڑکے یعنی تین مرال لے رہا ہے تو اس کو طلاق کے استثناء کہتے ہیں یہ بھی لوگوں نے بحث کر رکھی فالتو بحثیں ہیں سب بیکار کی بحثیں تلقتوں کا سلاساً اللہ واحد ہے یہ کیا ڈراما ہے بھئی تلقتوں کا سلاساً اللہ واحد ہے میں تو اس کو تین طلاق دیتا ہوں سوائے ایک کے حقیقت ہے کہ یہ سب بحثیں نہیں آنی چاہئے لیکن طلاق کے مسئلے میں ایسی ڈراما بازے کی ہے لوگوں نے کہ آپ اللہ کی پناہ یہ جو چار مسئلک بنے ان چار مسئلکوں نے پورا بیڑا گر کر دیا طلاق کو چوپڑ کر کے تک دیا پورا ہے اس لئے شیخ اس لئے شیخ علبانی نے کہا ہے کہ اسلام کی فقہی تاریخ کا عجوبہ ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق تین ہو جائے گی یہ عجوبہ ہے اتنی واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ کی نبی کے دور میں صحابے کرام کے دور میں ایک ساتھ کوئی تین طلاق دیتا تھا ایک ہوتی تھے ان لوگوں نے دنیا بھر کی بحث کر کے اس کو تین منا دیا یہ بھی ایک بحث ہے یہ مختلف اعتبار سے طلاق کی قسمیں آپ کو بتا رہا تھا ایک اور اعتبار سے طلاق کی قسمیں دیکھیں لاشٹ کسی دوسرے کے ذریعے یعنی نیابت طلاق نیابت طلاق نیابت کی اعتبار سے طلاق کی قسمیں نیابت یعنی شوہر خود طلاق نہیں دے رہے کسی اور سے دلوارا ہے تو اس اعتبار سے بھی طلاق کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک قسمیں ہے جس کو کہتے ہیں طلاق توقیل توقیل یعنی کسی بھی بندے کو اپنا وکیل بنا دیا کہ جاؤ میری بیوی کے پاس گھر اور میری طرف سے اس کو طلاق بول کے آؤ اس کو طلاق توقیل کہتے ہیں یہ جائز ہے کسی اور کے ذریعے بھی یہ طلاق کا پروسیزر ہے وہ چلا سکتا ہے اور دوسری قسم ہے طلاق تقویز تقویز یعنی بیوی ہی کو وکیل بنا دے یعنی تم ہماری طرف سے خود کو طلاق دے تو توکیل میں کسی اور آدمی کو یعنی کسی تھارٹ پارٹی وہ بھی بناتا ہے اور جب بیوی ہی کو ذمہ داری دے دے کہ تم میری طرف سے خود کو طلاق دے دے تو اس کو طلاق تقویز کہتے ہیں اور تیسری قسم ہے طلاق تملیق یعنی بیوی کو اس کا مالک بنا دے وکیل نہیں مالک بنا دے وکیل کیا ہوتا آرڈر اس کا ہوتا ہے شہر کا کسی غیر کو طلاق توقیل میں کیا ہوتا ہے کسی غیر کو طلاق کے لیے نائب بنایا وکیل بنایا لیکن سارے اختیارات اس کے پاس ہوتا ہے اور بیوی کو بھی طلاق تقویز میں طلاق تقویز میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو نائب بناتا ہے کہ تم میری طرف سے طلاق دے اس میں بھی اختیارات اس کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ تملیق تملیق یعنی مالک بنا دیا یعنی طلاق جو ہمارا حق تھا یہ حق اب ہم آپ کو ٹرانسفر کر لیں یعنی بیوی کو اس کا مالک بنا دے اس کو طلاق تملیق کہتے ہیں ایک چوتی شکل ہے طلاق خیار خیار یعنی بیوی کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو میرے پاس روحو چاہو تو طلاق تمہاری مرضی تمہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ رو نہیں رہنا ہے تو سمجھو طلاق تو طلاق کے خیار میں کیا اگر بیوی رہنا چاہتی تو طلاق نہیں ہے لیکن آدمی نے کہہ دیا کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا رو اور نہیں رہنا ہے تو طلاق اگر وہ فیصلہ کرتی نہ رہنے گا تو طلاق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا اپنے بیویوں کے ساتھ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آق سلسل سے نفقہ کا مطالبہ کیا خرش کا مطالبہ کیا اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے جائیں چاہیں تو آپ کے پاس رہیں چاہیں تو الگ ہو جائیں آپ سلسل کی بیویوں نے آپ کے ساتھ رہنا اختیار کیا تھا اسے طلاق نہیں مانا گیا تھا اگر بیوی رہنا اختیار کرے یہ طلاق نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں رہتی ہے تو اس کو طلاق کہتی ہے اس کو طلاق کی خیار کہتی ہے خیار ان اختیار دیا تھا تو یہ الگ الگ اعتبار سے طلاق کی قسمیں آپ کو بتا رہا تھا کہ طلاق کی کیا کیا قسمیں ہیں ان تمام قسموں میں یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو طلاق کا اسلامی طریقہ ہے وہ ان سب قسموں میں ہونا چاہیے یہ تو طلاق کا جو یہ ایک قیفیت ہے اس اعتبار سے لوگوں نے الگ الگ قسمیں بتائیں اس طرح طلاق ہو رہا اس طرح ہو رہا اس طرح ہو رہا اس طرح ہو رہا یہ الگ الگ نام دیا الگ الگ اس کو پہچان دی لیکن جو بنیادی اصول و ضوابط ہے طلاق دینے کے وہ سب میں ہونے چاہیے نہیں ہوئے تو طلاق نہیں ہو یہ اب تک ہم دیکھ رہتے ہیں طلاق کی قسمیں اب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں متعلق کی قسمیں طلاق دینے والی کی قسمیں طلاق دینے والے کی حالت اس کی کنڈیشن کے اعتبار سے لوگوں نے اس کی الگ الگ قسمیں بتائی ہیں اور یہاں بھی اصل چیز وہی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو کسی بھی کنڈیشن میں ہو جو پہلے آپ کو بتایا گیا کتاب و سنت کی روشنی میں طلاق دینے کے طریقہ اس طریقے پر اگر طلاق ہو رہے تو طلاق دینے والا کسی بھی کنڈیشن میں ہو اگر اسلامی طریقے پر طلاق ہو رہی تو طلاق ہوگی اور اسلامی طریقے خلاف طلاق ہو رہی تو طلاق دینے والا کسی بھی کنڈیشن میں طلاق نہیں ہوگی پھر بھی وہ ہم نام دیکھ لیتے ہیں طلاق کے چیپٹر میں طلاق کے باب میں جو نام نظر آتے ہیں جو نام لیے جاتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک طلاق مجنون مجنون یعنی پاگل پاگل آدمی جب طلاق دیتا ہے اس کو بولتے ہیں طلاق مجنون یہ پاگل آدمی کا دیا ہوا طلاق اس پر بات ہو چونکہ یہ آپ کے سامنے کہ پاگل ہوتا اس کی طلاق نہیں مانی جاتی ہے ایک طلاق مجبر یعنی ایک آدمی پہ جبر کیا گیا ہے ایک آدمی مجبور ہے گن پوائنٹ پہ اس کو طلاق دلوائی جان رہی اس کو طلاق مجبر کہتے ہیں یعنی طلاق دینے والے کی جو کنڈیشن ہے اس حساب سے اس کو نام دیا گیا ہے یہ فلان کی طلاق ہے فلان کی طلاق فلان اس میں کسی کی طلاق ہوگی کسی کی نہیں طلاق مجنون طلاق نہیں ہوتی ہے طلاق مجبر طلاق نہیں ہوتی ہے مجبر مجبور جس کو مردوں میں کہتے ہیں نا مجبور جبرن جبر اس کو کہتے ہیں جبرن طلاق دلوائی جو ایک تیسرا طلاق حاضل طلاق حاضل یعنی مزاق کرنے والا یعنی مزاق کرتے بھی کوئی طلاق تو پہلے آپ کے سامنے واضح کیا جا چکا ہے کہ ایسے ہی حلکہ فلکہ ایسے مزاق کر لیا یعنی طلاق کا کوئی پروسیزہ نہیں چلا ایسے مزاق کر لیا تو طلاق نہیں ہوتی لیکن طلاق کے ساری پروسیزہ چلانے کے بعد بلتا میں مزاق کر رہا تو اس کی کوئی نیسے نہیں گیا یسے شادی ہو رہی ہے دو گواہ آئے ایجابہ قبول ہوا کھائے پیئے سب کچھ ہوا بی بی گھر پہ آگئی اب بولے میں تو مزاق کر رہا تھا یہ نہیں ہوتا مزاق میں آپ کو موائل بیچ رہا ہوں میں نے آپ کو دے دیا پیسہ لے لیا گواہ بنا لیا چار آدمی سامنے سب کچھ ہو گیا اگلے دن بولے میں تو مزاق کر رہا تھا ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہ خرید و فروق کا پورا پروسیزر ہو چکا ہے نکاح کا پورا پروسیزر ہو چکا ہے طلاق کا پورا پروسیزر ہو چکا ہے اب آپ بدل نہیں سکتے ہاں ایسے بغیر کسی پروسیزر ایسے مزاق ملایا یہ لو بھئی آپ کو بیچتا ہوں جو سے آپ پیسہ دینے لگے ارے ہاں مزاق کر رہا تھا اس میں کیا ہوتا بھائی نہیں ہوں گی ایسے شادی ہے کی ایک آدمی نے کہا کی تم ہماری لڑکی سے شادی کر رہا کہا کہاں ٹھیک ہے شادی کر رہا اب جیسے وہ انتظامات کی طرف بڑھا جیسے کانیار میں تو مزاق کر رہا تھا تو شادی نہیں ہوتا ایسے طلاق ہے کہ ایک آدمی ایسے ہی بولتا ہے میں تو ان کو طلاق دیتا ہوں اب باقی کچھ نہیں نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں اس نے ایسے بول دیا ہاسی میں اس کو طلاق نہیں ہے لیکن باقیدہ دو گواہ بٹھائے بتائے اس کو تہر کا انتظار کرے یعنی پورا جو اصول و ذوابی تھے سب کی ریایت کرتے ہیں کہ طلاق دے فصلہ ختم ہو جائے اب بولے کہ میں نے مزاق کیا تھا تو اس کا نائم نہیں ہوتا یہ طلاق ہے حاضر ایک اطلاق ہے نائم یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں سونے والے نائم مانے سونے والا سونے والے کی طلاق ایک آدمی سو رہا ہے خواب میں بربڑا رہا ہے میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بیوی کو تھوڑا سا الٹ ہو جانا چاہیے اگر کوئی شوہر خواب میں طلاق دے رہا تو اس کو الٹ ہو جانا چاہیے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے من میں کیا چلنا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا یعنی طلاق نہیں بولتے کنٹرول کر کے رکھے رہتے ہیں کنٹرول کا ضبط کر کے رکھے رہتے ہیں لیکن خواب میں یہ ضبط ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں خواب کا اصول کیا ہے معلوم ہے خواب کیوں آتے ہیں حدیث سنا آپ لوگوں میں خواب کیوں آتے ہیں خواب کی وجہ کیا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے کبھی عشاء میں سنائے تھا خواب تین وجہ سے آتے ہیں تین میں کوئی ایک وجہ ہوتی ہے نمبر ایک بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آپ کو ڈیائی جاتا ہے یہ بشرا ہے یہ اچھا خواب ہوتا ہے اس خواب کو کوئی چیز نہیں کر سکتا معلوم ایسا کہ آیتر کسی پڑھ لو تو اس طرح کا خواب ایسا نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ کی بشارت ہوتی ہے پورا قرآن پڑھ کے سو تو بھی وہ خواب آئے گا تو اللہ وہ خواب دکھا رہا ہے اس کو آپ اللہ کے کلام سے رکھ سکتے نہیں دوسری وجہ خواب آنے کی دوسری وجہ خواب آنے کی تخویف من شیطان شیطان ڈڑاتا ہے اس خواب کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آیتر کسی پڑھیں قرآن پڑھیں وزو کر کے سوئیں وغیرہ وغیرہ تیسری قسم کیا ہے حدیث و نفس دل کی باتیں تو دل کی باتیں بھی خواب بن جاتی ہیں تو آدمی جو سوچتا ہے نا جیسے کوئی درپوک آدمی ہو سوچے بار بار سوچے میں روڈ پہ جاؤں گا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے روڈ پہ جاؤں گا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو خواب میں دیکھے گا گیا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ جو تیسری قسم ہے نا حدیث و نفس دل کی باتیں خواب بن جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ بیوی کو طلاق دینے کا سوچتے ہیں پلان کر رہے ہوتے ہیں لیکن بولتے نہیں لیکن خواب میں وقت سے پہلے بول جاتے ہیں تو بیوی کو الٹ ہو جانا چاہیے سدھار کر لینے چاہیے اس کو بولنا بھی نہیں چاہیے خواب میں کیا پر بڑا رہے تھے کس کو طلاق دے رہے تھے کیا کر رہے تھے اس کو چھٹ چاپ اپنی سدھار کر لینے چاہیے خامشی سے کیونکہ ابھی خواب میں بولنا بھی گنیمت ہے جاک کے بولے گا تو وصلہ ہوگا تو یہ ہے طلاق نائم سونے والے کا طلاق دینا نائم ہے نہیں سونے والا السلام تو خیر منن نو ہم پہتے ہیں نماز نید سے بہتر ہے تو سونے والے کی طلاق نہیں مانی جاتی ہے طلاق خاتی خاتی یعنی گلتی کرنے والے کی طلاق گلتی یعنی گلتی سے بائی دا مشٹیک موسے طلاق کا وڑ نتل گیا یعنی کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا زبان پہ طلاق آ گیا یعنی طالع بولنا تھا طلاق آ گیا کچھ اور ایسا دینے کیلئے بولنا تھا اس پہ طلاق لفظ آ گیا اور طلاق ناسی بھول کے طلاق دے دیا کسی اور کو دینا تھا کسی اور دو بیوی تھی اس کو دینا تھا اس کو بول دیا بھول کے ناسی نسیان بھول گیا یہ بھول گیا کہ کس کو دینا تھا دو بیوی ہے طلاق سیکنڈ والی کو دینا تھا پہلی کو جا کے طلاق دیجئے بھول گیا کہ کس کو دینا ہے طلاقیں ناسی کہتے ہیں یہ بھی طلاق نہیں ہوگی ایک طلاق غزبان غزبان یعنی غصہ ایک شخص غصے میں ہے تو جو غصے میں طلاق دیتا ہے اس بندے کو اس طلاق کو طلاق غزبان دیتا ہے تو پہلے میں نے واضح کیا ہے کہ غصہ دو طریقہ ہوتا ہے ایک غصہ ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے ہوش کھو دیتا ہے یعنی وہ پاگل کی کیٹ گری میں چلا جاتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی اور ایک غصہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود بے کنٹرول لگتا ہے بے قابون ہوتا ہے اور اکسا طلاق ایسے ہوتی ہے یعنی اسی ٹائپ کا غصہ ہوتا ہے وہ جو پہلا ٹائپ کا غصہ ہے وہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہوگا کہ جب آدمی آگل ہو جائے اس کی پہچان کیا ہے اس گھسے کی پہچان یہ ہے کہ عورت کا ہاتھ پر ٹوٹا ہوا ہوگا یعنی آج کل کتنے لوگ آتے ہیں بے اکوب سمجھتے ہیں علماء کو کہتے ہیں گلانا میں نے طلاق دیتے ہیں مجھے ہوش ہی نہیں تھا ہوش نہیں تھا تو سیب طلاق ہی دیا کچھ اور کیا ہاتھ پر توڑا اس کا بھیگی کا کسی اور کو مارا کچھ توڑ خود کیا ہوگا کسی لفظے طلاق موہ سے نکالنے کے لیے اکل اڑ گئی تو اس ہزاروں میں ایک کیس ہوتا ہے کہ آدمی کو بلکل ہوش نہیں ہے جب ہوش نہیں ہوتا تو سیب طلاق نہیں بولتا ہے بہت کچھ کرتا ہے اس کو پکڑ نہ لے تو کسی کا مڑا کر دے گا پاگل پر اتنا خطرنا اللہ کرنے سمجھتا ہے گصہ ہے شیطان کی در گصر اگر شدید گصہ آجانے تو آدمی کسی کو ماردہ لگے جہاں سے حالانکہ زندگی میں کسی کا مڑا نہیں کیا ہوگا تو گصہ بہت کترناس چیزیں کی ایک آدمی کتنا بھی شریف ہو نیک ہو اس کو گصہ شیطان والا گصہ آگیا تو وہ درندہ بن سکتا ہے خوکار بن سکتا ہے اس حالت میں اس کے پاس طاقت بھی بڑھ جاتی ہے دبنی آجاتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی ملا ہوتا ہے وہ ایک کی جگہ دو کو مارے گیا اس کی طاقت نہیں لیکن اس موڑ پر اس کو طاقت آجاتا ہے شیطان اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو ایسا ہزاروں میں ایک ہوتا ہے لیکن یہ جو دوسرے ٹائپ کا گصہ ہے کہ بھائی کنٹرول ہے اس کی ہاتھ پر کنٹرول ہے بیوی کو مارا وارا نہیں ہے کچھ طور پھوڑ نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نارمل گصہ چاہتا ہے اور نارمل گصے ہی میں عام طور سے آدمی طلاق دیتا ہے آگے ہیں کہ طلاق غیرناکے یعنی بغیر شادی کے طلاق یہ بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی نے ابھی شادی نہیں کیا مانگنی ہوئی ہے ایک عورت سے اس کی مانگنی ہوئی ہے مانگنی کا مطلب یہ جو ہندوانہ رسم میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے تیہ ہو گیا ہے اور نہ اسلام میں کچھ مانگنی ہے اور جو طریقہ اس کا تو کوئی تصور نہیں اسلام میں مانگنی ہونے کچھ نہیں ہے باتچیت ہے بھئی باتچیت ہو گیا شادی ہونے والی کوئی مسئلہ نہیں لیکن مانگنی ایک خاص اسطلاح ہے ہندووں کی وہ الگ ہے ہم صرف اس اس قیفیت کو بتانے کے لئے وڈ یوز کر رہے ہیں مانگنی کسی سے رشتہ تیہ ہو گیا ہے تو اب بولے میں تم کو طلاق دیتا ہوں یہ طلاق نہیں ہے کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوتے طلاق کا ایک آخری چیز طلاق خلا یا بیو کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ عورت کی طرف سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں خلا دیتا ہے تو یہ خلا اصل میں طلاق نہیں ہے کیونکہ عورت یہ الگ ہونا چاہتی یہ طلاق نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جیسے ہنفی لوگ ہیں یہ اس کو طلاق مانتا تو یہ اس کو بولتے ہیں طلاق خلا اس کیس میں بھی وہ طلاق گلواتے ہیں جو پیپر بنواتے ہیں نا خلا کا اس میں لکھواتے ہیں طلاق طلاق یہ بے توفی کے بات ہے ہاں شہر سے لکھواتے ہیں طلاق طلاق ہاں لکھواتے ہو اسی لئے تو نیم لکھتا نا نیم سائن کرتا تو پرشان کر کے رکھتا لٹکا کے رکھتا مامنا بلتا میں نہیں پرمیشن دیتا ہوں میں نہیں سائن کرتا ہوں حالانا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خلا لے رہی ہے ختم اس کا معاملہ تو بہرحال یہ لوگ خلا نہیں مانتے خلا سے بولتے ہیں موزے بس وہ طلاقی مانتے اس کو طلاق خلا ان کے ہاں خلا نہیں ہے ان کے ہاں یعنی رشتے کو توڑنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے وہ اصل میں فسک بولتے ہیں اس کو فسک یعنی ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ اگر شوہر نہیں چاہے عورت الگ ہو جائے گے لیکن کیا کریں گے اس کو فسک کریں گے الگ کر دیں گے شوہر کی مرضی کے بغیر بیوی کو الگ کر دیں گے لیکن فسک کے نام سے خلا کے نام سے نہیں خلا کے نام سے نہیں فسک کے نام سے تو خلا جو ہے اصل میں وہ فسک کے نکاحی ہے خلا وہ طلاق نہیں ہے خلا میں شوہر کو طلاق دلوائے گی لیکن یہ لوگ اس کو طلاق کی خلا کرتے ہیں تو یہ کچھ قسم ہے اور بھی بہت ساری قسم ہے لیکن یہ چند مہینے مشہور قسمیں بتائیں جن کا ذکر آتا ہے یہ متعلقین کی کچھ قسمیں ہیں تو آج کے درس میں آپ کو دو چیزیں بتائی گی ہیں طلاق کی قسمیں الگ الگ اعتبار سے طلاق کی الگ الگ قسمیں اور دوسری چیز متعلق طلاق دینے والی کی قسمیں یعنی طلاق دینے والا کس کنڈیشن میں اس اعتبار سے اس کا ایک نام دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں صرف اس لئے آپ کو بتائی گی ہیں تاکہ اس بحث میں اگر ان چیزوں کا تذکرہ ہو تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے ورنہ حقیقت میں ان ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد کے جو لیکچر ہیں اس کے بعد کے جو دروس ہیں وہ بہت اہم ہیں جیسے خلا کا مسئلہ حلالہ کا مسئلہ عددت کا مسئلہ یہ بہت امپورٹنٹ تو انشاءاللہ اگلے دروس کو اگلے دروس کی بات اہم ہوگی اس کے لئے آپ تیار ہیں موسیقی